میں تھاؤزنز ہی خوش ہوں میں بہت زیادہ اس معاملے میں اس میں پھٹیج ایسے برے سے کپڑے تھے اس میں تو باقیدہ گندہ کیا گیا مجھے سیسل قریشی اگر ایکٹر نہ ہوتے میرے خال سے میرا سے یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی سنسبل ہو جائے چلے میں دکھا دیتیوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ میری جانے مرز ہیلو اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں ماریا خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم آر کے ووگ آج جس سیلیبرٹ سے مطلوگوں کو ملوانے آئی ہوں تین دہائیوں سے انہوں نے شو بیس انڈسٹری پر اپنا راج کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہس وہ خوش مزاج لیلہ زوبری سے چلیں تیملیز آئے کرتے ہیں چٹ چٹ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیٹس گو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں اچھے میں انٹریو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی کوئسن کروں گی کہ آپ ایول کرین کیسے ہیں اتنی بیوٹی ہے آپ کی اس کا سیکرٹ بتائیں آج اب ایسا کوئی سیکرٹ نہیں ہے بس اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے مہبانی کی اور تھوڑا بہت خیال کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے مینٹین تو کرنا پڑتا ہے تو میں ہیلتھ کلپ جاتی ہوں ایکسرسائز ریگلر کرتی ہوں جن دنوں میں شوٹس نہیں ہو رہی ہوتی اور جب شوٹس ہو رہی ہوتی تو ویسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اتنا ہیکٹک ہو جاتا ہے تو وہ رکھتی ہوں اتھوڑا ڈائیٹ کا خیال رکھتی ہوں اگر ڈائیٹ میں کیا لیتی ہیں میں ڈائیٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر میں میں ایک میل میں میں سیالڈ لے لوں اور ایک میل جو ہے اس میں اگر روٹی کھانی بھی ہے تو ایک چھوٹی سی چپاتی جو ہے ہول ویڈ آٹے کی وہ کھاتی ہوں او نائس اس کے علاوہ فروٹ اور ویجیٹیبل بہت زیادہ اپنے اس میں ڈائیٹ میں شامل رکھتی ہوں اچھا آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے اور تعلیم کان تک حاصل کی میرا تعلق کراچی سے میں پیدا وہیں ہوئی وہیں پلی بڑی میری سیکنڈ ڈیئر کے بعد میری شادی ہو گئی تھی ہسپنڈ کیونکہ آمی میں تھے تو ہماری ڈیفرنٹ جگہ پوسٹنگز ہوتی رہی اور میں نے شادی کے بعد پھر اپنا گراجویشن کمپلیٹ کیا کیا کبھی رگرٹ لاہا کہ مجھے جلدی شادی ہوگی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر لیٹ ہوتی کچھ خواب پورے کرتی نہیں میرے خیال سے اچھا ہی ہوتا ہے جو جلدی شادی ہو جاتی ہے تو لڑکیاں زیادہ اڈیپٹبل ہوتی ہیں اور وہ نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایزیلی اڈیپٹ کر سکتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو لڑکیاں زیادہ عمر ہو جاتی ہیں عادتیں ان کی پکی ہو جاتی ہیں پھر ان کے لئے نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو میں اصل میں میرے ہزبن بھی بہت سپورٹیو ہیں اس لئے مجھے کبھی رگریٹ نہیں ہوا نائس اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا کریہ جو ہم نے سنا ہے وہ ریڈیو سے رہا ہے آپ نے ریڈیو سے آغاز کیا ہے فرس ٹائم جب آپ کہیں سٹوڈیو میں تو کیسی فیلنگز تھی نروس تھی کیا تھی ذرا ہمارے آڈیوز کو بتائیے گا ریڈیو سٹوڈیو کی بات کریں یا بلکل ریڈیو اچھا بس اصل میں میرے لئے اتنا نیا نہیں تھا کیونکہ میرے فادر کا تعلق ریڈیو سے تھا اور ان کے ساتھ ہمارا اکثر ریڈیو پاکستان جانا ہوتا تھا کراچی میں تھے تو اس زمانے میں ریڈیو تو خیر بہت رونق والی جگہ ہوتی تھی تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے میں اور میری چھوٹی بہن بیلا ہم دونوں اکثر ہم ان کے ساتھ ان کے فنکشنز ہوتے تھے وہاں یا جو بھی ہوتا تھا وہاں ہمیں لے جاتے تھے اکثر تو اسی کو دیکھ کے شوق شروع ہوا پھر ہم نے اپنے پاپا سے ریکویسٹ کی کہ ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا آرڈیشن دے تو آرڈیشن دیا دونوں بہنے اپروو ہو گئی اور پھر ہم نے ریڈیو سے کام شروع کیا اس لئے کچھ اتنا فیل نہیں ہوا جب ہم نے پہلی دفعہ کام کیا تو اچھا آپ کی سسٹر بھی اس فیل میں ہے نہیں ہے نہیں اس وقت کیا تھا اس نے پھر وہ ڈاکٹر ہے وہ دوبائی میں ڈاکٹر ہے اس وقت تو اس کے بعد تو اسے اتنا ٹائم ملائی نہیں کبھی اچھا پھر ڈراما انڈسٹری کی طرف کیسے آئی اور کب آئی تو وہ میں نے بچپن میں آپ کو پتہ ریڈیو سے جب شروع کیا تو اس وقت میں نو سال کی تھی اس میں میں نے بچوں کے پروگرامز پھر وہاں پہ ڈرامے ہوتے تھے اسٹوڈیو نمبر نو کیاکشان اس میں بھی ایز اچائل سٹار میں نے کام کیا پھر ٹیلیویجن آ گیا ٹیلیویجن پر بھی میں نے کچھ ریڈیو سے ہی لوگ وہاں ٹیلیویجن پہ گیا تھے تو اس میں بھی میں نے کئی ایک ڈراموں میں ایز اچائلڈ آٹسٹ کام کیا اس کے بعد کیونکہ پھر میری منگنی ہو گئی اور پھر شادی ہو گئی تو پھر میرے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اس چیز کو پرسو کروں کیا بھی نہیں پھر ہم لوگ کوئٹا پوسٹڈ تھے جب کوئٹا میں ہماری پوسٹنگ تھی تو کوئٹا ٹیلیویجن پہ کازم پاشا صاحب ایک بڑے معروف ڈریکٹر پوڈیوسر ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے تو ان کی وہاں پوسٹنگ ہو گئی اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ کافی پریشان تھے کہ وہاں پہ فیمل آٹسٹ نہیں مل رہی تھی اچھیاں بھی دونوں پیدا ہو چکی تھی اور میں سکول میں پڑھا بھی رہی تھی مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھی مگر پھر انہوں نے میرے ہزبنڈ سے بات کی ہزبنڈ نے کہا کوئی بات ہی کر لو کیا فرق پڑتا ہے اچھا سپورٹیو ہزبنڈ ہے تو میں نے بس ایک ڈراما اس وقت کیا یہ کون سیئر کی بات کر رہی ہے یہ ہے نائنٹین ایٹی فائیف ہم نے نائنٹین ایٹی ایٹ اچھا ایٹی ایٹ میں بھی آپ نے ڈراما کیا تھا چھاؤں ہاں وہ بھی کوئٹا سے ہی کیا تھا میں نے تو پہلے تو یہ ایک سنگل پلے تھا کردار نام کی سیریز تھی اس میں اس کے بعد بس پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر وہ رکا ہی نہیں تو پھر وہ سیریل کیا چھاؤں سیریل پہلا تھا میرا پہلا تھا اس کے بعد ایک گیپ کیوں آیا آپ آپ نے 2004 میں دوبارہ پھر واپس آئی انڈسٹری میں یہ بیچ کا گیپ کہاں رہا یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے حضرت کیونکہ آرمی میں تھے اور آرمی کی طرف سے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن ملا تھا کہ آرمی آفسس کی وائیوز ٹیلیویشن پہ کام نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے میں نے اس وقت بلکل چھوڑ دیا تھا اور میرا دوبارہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا مگر پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو جاب مل گئے یو این میں اور انہوں نے آرمی سے ارلی ریلیز لے لی اور ہم لوگ اسلامباد آکے سٹل ہوئے تو جب ہم اسلامباد آئے تو پھر مجھے آفر ہو گئی پلے کی اور پھر میرا دوبارہ سے شروع کر دیا اور وہ پھر ابھی تک سلسلہ چلتا وہ پلے کون سا تھا کچھ یاد ہے راول جگنی اس کا نام تھا ایک ڈراما سیریل تھا اچھا یہ بتائیں کہ کوئی کانٹروورسیز ہوتی ہیں کبھی ایسا ہو کہ آپ کے اوپر امپیکٹ پڑھا ہو کسی کانٹروورسیز کا پرسن لائف کے اوپر یا آپ کے اپنی پرسنیٹی کے اوپر اللہ کا شکر ہے میں بڑا بول تو نہیں بولنا چاہئے مگر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتی ہوں کہ میرے بارے میں کبھی کوئی کانٹروورسیز آئی نہیں اور مجھے کبھی ایسی کوئی چیز فیس نہیں کرنی پڑی تو اس لئے مجھے میری پرسنیٹی بس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے ہاں ہم نے دیکھا بھی یہ چیز کہ آپ اتنی زیادہ جو ہوتے ہیں کہ ایک کام لینا ہر درف سے اتنا نہیں کرتی ہے پڑی چوزی ہیں آپ کام میں آپ سیلیکٹیو کام کرتی ہیں اچھا ہمارا سیگمنٹ ہے آپ نے بتانا ہے پہلی کمائی سے آپ نے پہلی کون سی چیز خریدی تھی پہلی کمائی سے میں نے اپنا بیٹ کا میٹرس لیا تھا گریٹ پہلی بار کب فیل ہوئی تھی فیل کس نے کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں میں کبھی فیل نہیں ہوئی پہلی بار سیٹ پر کب روئی تھی اور کیوں سیٹ پر تو ہاں سیٹ پر روئی تھی وہ تو خیر بات کی بات ہے جب سب سے پہلے میں نے فیس کیا تھا کیمرہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا اس کا یہاں پر یہ جواب مل جائے گا کہ نیا نیا ٹیلیویشن آیا تھا اور میں سکول سٹوڈنٹ تھی تو مجھے سکول کی طرف سے انہوں نے سپیچز کے لیے بھیجا تھا وہاں پہ ٹیلیویشن سٹوڈیوز اور پہلی دفعہ کیمرہ فیس کیا میں نے تو اس وقت میں نے سپیچ یاد کر کے گئی تھی اب جب ہاں پہ سپیچ کے لیے انہوں نے بلائیا تو میں سپیچ بھول گئی اور میں بھی کچھ بلانک ہو گئی وہ کیمرے اور لائٹیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے تو بلکل ہی نروس ہو گئی اور میں بس ایسے کھڑی رہی ہوں وہ مجھے کہتے بھی رہے کہ بیٹا بولیں بولیں مگر میں کچھ نہ بولی اس کے بعد مجھے بڑا ہی رونا آیا بعد میں میں نے کہیے میں نے کیا کیا ایسا ہوتا ہے اور اصل میں جو ایک دفعہ روئی تھی وہ اس لیے روئی تھی کہ میری اپنی ایک پروڈیکشن تھی آپ کو کیا تکلیف ہے اس کا نام ہے میرا ایک سٹکوم تھا تو اس میں رمضان تھے تو مجھے روزہ کھول کے چائے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے مجھے دل چاہتا ہے بس فوراں چائے مل جائیں تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ ان کے گھر سے آتا تھا افتاری وغیرہ سب بن کے تو اس دن جو آئی تو اس میں چائے نہیں آئی تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے چائے چاہیے پلیز مجھے چائے چاہیے میرے سے کام بھی نہیں ہوگا ان کا اچھا میں ابھی منگواتا ہوں انہیں جو چائے منگوائی میں پھیکی چائے پیتی ہوں اس میں چینی پڑی ہوئی تھی تو جب وہ میں نے ایک سپ لیا تو میں رونا شروع ہو گئی میں نے کہا نہیں میں نہیں پی سکتی یہ چائے تو وہ میرے جساتھی نبیل ابھی تک یہ بات یاد رکھتا ہے کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتا ہے چینی میں ڈالنگ کی چائے میں رونے لگیں گے اچھا وہ معصوم سے ایکٹر تھی جو مطلب رو بڑتی تھی کچھ غصہ کر جاتی ہے بہت مجھے غصہ نہیں آتا مجھے رونا آجاتا ہے آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ آپ بہت سوفٹ سپوکن ہیں کیونکہ ظاہر انٹرسکری میں رہی ہیں آج تک ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کوئی بھی آپ کے بارے میں ایسی بات سنی بھی نہیں ہے الحمدللہ میری کبھی کسی سے نہ لڑائی ہوئی ہے نہ بطرمی زینہ رودنس کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے چلیں یہاں پہ بہت کینڈرڈ سے سوال کرتی ہوں آپ کے بارے میں سوچا جائے تو ایک دم سے ایک لافنگ آتا ہے چہرہ مسکراتا ہوا یہ آپ نے انہیرٹنٹ کہاں سے کیا اپنے پیرنٹس میں مدر یا فادر سے دونوں ہی ویسے تو ہسمکتے ہیں مگر جو میری ماں امی ہیں وہ بہت سوفٹ سپوکن ہیں بہت پلائٹ ہیں اور بہت پیشنٹ ہیں تو شاید ان کی میں نے عادتیں انہیرٹ کی ہیں آج پہلا ٹریبلنگ ایکسپیرینس کہاں راب کا بچپن میں تو میں نے کیا تھا پاکستان کے اندر ہی مختلف شہروں میں لاہور میں میری پوپی رہتی تھی تو اکثر چھٹیوں میں ہم لوگ وہاں چلے جاتے تھے مگر جو باہر کا ٹریبل تھا وہ میں نے کیا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں وہ جب میں نے ہمیں چھاؤں میرا ڈراما چلے اس کے بعد شارجہ کپ میں ہمیں بلایا گیا تھا تو وہاں پر ہم لوگ شارجہ گئے تھے تو اچھا ایکسپیرینس تھا بہت مزا آیا تھا بہت زبدست تھا وہ پہلا بیگ کون سا خریدا تھا پہلا بیگ سکول بیگ ہی خرید ہوگا نہیں نہیں ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ اب وہ اتنا یاد نہیں ہے نہیں یاد اچھا پہلی بار جب آپ نے آپ کو سکرین پر دیکھا تو کیا ایکسپریشنز تھے کیا ایموشنز تھے شرم سی آ رہی تھی اور میں کہتی رہی میں کیا کر رہی ہوں ایسے نہیں کرنا جائیے تھا یہ ہی ہوتا ہے اچھا جیسے کہ آپ لوگوں نے اتنی سٹرگلنگ کی ہے اتنے اچھے کریکٹرز کیے ہیں اس میں آپ لوگوں نے اتنی جان بھر دی ہے اب سوشل میڈیا کا دور آگیا ٹک ٹاکز فلان یہ جیسے کہ حریم شاہ سیزنل جو آتے ہیں ایکٹرز ان کو دیکھ کے پھر کیا خیال آتے ہیں کیا مائن میں آتے ہیں جس طرح کی یہ لوگ کر رہے ہیں ایکٹنگ ہو رہی ہے کچھ تو بینگ ہے اتنا سینئر ایکٹر آپ کے مارے میں کوئی تو بات آتی ہوگی اول تو میں ٹک ٹاک پہ ہوئی نہیں اور نہ میں بناتی ہوں اور نہ میں دیکھتی ہوں اس لئے مجھے اتنا کچھ آئیڈیا نہیں ہے ہاں لبتہ سنتی رہتی ہوں لوگوں کے بارے میں پڑتی بھی رہتی ہوں تو مجھے تو بالکل پسند نہیں ہیں یہ چیزیں اور میں دل سے نہیں بالکل ان کو پسند کرتی اور میری مطلب میں دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی ٹیمپریری سی چیز ہے اگر آج ان کی شورت ہے کل نہیں رہے گی یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں یہ بہت ہی شیلو سی چیزیں ہیں اچھا آپ سوشل میڈیو میں بھی اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی آپ یہ جو ملینز کی باغ دور ہے اس میں بھی نظر نہیں آتی ہیں یہ کیا بجائے بس میں تھاؤزنز ہیں خوش ہوں میں بہت زیادہ اس معاملے میں میرا دل چاہتا ہے کہ بس اتنا کرے انسان کہ جتنا مینج کر سکے جو ایزیلی ہو سکے اور جو کہ آپ کو آپ کو بالکل ہی آٹ اوف کنٹرول نہ کر دے اپنے میانہ روی جو ہے نا وہ بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ہر چیز میں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز میں میانہ روی سے کام لوں اور یہی وجہ ہے میں ہوں انسٹا پہ ہوں اور انسٹا پہ میں کافی ایکٹیف بھی ہوں مگر اتنی بھی نہیں ہوں کہ ملینز تک پہنچ جائے بات اچھے میں نے آتے ہوئے آپ کو دیکھا کہ آپ کے باس بیگ تھا وہ کہاں گیا بیگ ہے لاؤں یا برکل مگوئے چھا آپ کا بیگ آگیا ہے اور یہ شوٹنگ بیگ لگ رہا ہے ہاں یہ میرا شوٹنگ بیگ ہے یہ میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت چلے اس میں سنیک پیک کرتے ہیں آپ دکھائیں ہمیں آپ پرائیویٹ چیزیں بھی دیکھیں گے جو آپ دکھانا چاہیں گے چلے میں دکھا دیتی ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ میری جانے مارز ہے یہ میرے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں گریٹ کیونکہ میں کہیں بھی جاؤں تو مجھے مانگنی آئیں پڑتی اچھا پانچ وقت کے نمازیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا اور یہ وہ ہے سینٹائزنگ سوئے ہے کہیں بھی ایسی جگہ ہو تو وہ سینٹائز کر لیتا یہ ہینڈ سینٹائزر ہے یہ بسکٹس ہیں کبھی بھوک لگے تو بسکٹس کھا سکتے ہیں یہ پرفیوم ہے نائس کون سے پرفیوم یوز کرتی ہیں بربری اچھا یہ چارجر ہے فون کا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ میری پانی کی بوٹل ہے پانی ہوتا ہے میرا اپنا دیٹوکس وٹر رکھتی ہیں سمپل وٹر سمپل وٹر اچھا یہ میری جولری ہے اور یہ پھر سارا میک اپ رکھتی ہیں بس چوزی ہے میک اپ بھی رکھتی ہیں میک اپ بھی ہے یہ میرا میک اپ ہے انٹرسٹنگ ٹھنگ ہم گرز کے لیے یہ کھول کے دکھا دوں یہ بالکل بہت زیادہ نہیں ہے چیزیں مگر ضرورت کی ساری چیزیں ہیں اچھا ضرورت کی چیزیں رکھیں باقی تو بیسی سٹ پیلک ہاں مگر میں اپنا یوز کرتی ہوں بسکلی میں بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی تو جو تھوڑا بہت کرتی ہوں اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور کیا ہے بس اور اس کے علاوہ میں کھانا اپنا لے کے جاتی ہوں تو وہ ظاہرے اس وقت میں نہیں رکھا جب جاؤں گی تو فریش فریش وہ لے کے جاؤں گی تو میں سیلڈ لے جاتی ہوں سیلوچ لے جاتی ہوں اس طرح کی چیزیں لے جاتی ہوں نائیس اچھا 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 میرے ہزبنڈ ہیں اور میری بیٹیاں ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے گرینڈ چنڈرن ہیں اور میری امی ہیں اچھا کچھ زیادہ یوں ہیں یہ سب مجھے اتنے عزیز ہیں اچھا اچھا کوشش تو میری ہوتی ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ پرس میں نہ رکھوں کیونکہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے پرس آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے مگر پھر بھی اس میں کچھ رسیدیں پڑی رہ جاتی ہیں جو آپ شاپنگ کر رہا ہوتے ہیں تو وہ رسیدیں رکھی ہوتی ہیں پھر کچھ وزیٹنگ کارڈز ہوتے ہیں جو آپ رکھ لیتے ہیں پھر وہ نکالنے کا موقع نہیں آتا وہ رکھے ہوتے ہیں اس میں اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ماسک ماسک بے شمار ہوتے ہیں آج کل ہر کلر کا بٹی ہوتے جہاں ماسکی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ پھر ہمیں نہیں ملتا وہاں پہ نہیں ملتا اکورڈنگ to you your three most essential things in your bag اس میں اس بیگ میں جانماز اور میکپ اکی اور پانی مہت اپورٹن if you could steal one person's bag whose would it be one person's bag اچھا یہ تو بڑا انٹرسنگ سوال ہے کیونکہ میں تو steal کرنے کا سوچ نہیں سکتی جن سے میں پوچھتی ہوں مجھے جواب نہیں داتے بڑا مشکل دلتا کرتا ہے کبھی 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 کسی نہ کسی کا بیگ ایک نے کہا تھا i think so donant term یا something عمر ایار کی زمبیل مشہور ہے وہ اگر مل جائے کہیں سے تو وہ چھوڑی کر لوگی اس میں ہر چیز ہوتی ہے اچھا وہ پتہ نہیں اس میں ہوتا کیا اسے سب کچھ ہوتا ہے یہ محابرہ بولا جاتا ہے نا کہ تمہارا بیگ ہے عمر ایار کی زمبیل جس میں سب کچھ ہے اچھا آپ ایکٹنگ کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں میں جو ویسے میری اپنی production company بھی ہے اور اب میں اپنی production بھی کافی میں نے کی بھی ہے اور بڑے عرصے سے اب نہیں کر پائی تھی مگر اب میں دوبارہ پلان کر رہی ہوں اور دو پروجیکس ہم پر میں کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز دور سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایک بڑا ڈیفرنٹ کام بھی کر رہی ہوں میں آج کل یونیورسٹی میں teach کر رہی ہوں تو کونسی یونیورسٹی میں زابست یونیورسٹی میں میڈیا سائنس دپارٹمنٹ میں ان کا play analysis ان کو میں پڑھا رہی ہوں آج کل اور بہت مزا رہا ہے بہت enjoy کر رہی ہوں ہے اس کا مطلب ہے کہ students لکھی کیوں آپ سے پڑھ رہا ہے ہاں وہ بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں میرے لئے بھی ایک learning experience ہے اور میں بھی بڑا کچھ سیکھ رہی ہوں میں نے چھوٹے بچوں کو تو پڑھایا ہے میں teaching کرتی رہی ہوں کافی عرصے تک schools میں مگر میں نے بڑوں کو نہیں پڑھایا تھا جو کہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ chance ملے اور میں اس کو پوری طرح enjoy کر رہی ہوں اچھا ایسا کبھی ہوئے کہ اب جیسے میری ایک semester ختم ہوا اگلے semester کو میں پڑھا رہی ہوں تو جو پچھلے semester کے بچے ہیں وہ بھی اکثر آ جاتے ہیں میری class میں کہتے ہیں میں ماما اپنی class میں بڑھ جائیں میں کہتی ہوں بیٹ جاؤں اچھا ہم آپ کا cell phone دیکھنا چاہیں گے cell phone میں کیا دیکھوں گی cell phone میں بہت کچھ دیکھنا ہے کونے cell phone رکھا ہوا ہے آئی phone 12 آئی phone 12 ہے آپ نے last screen shot کیا لیا تھا last screen shot اچھا اکرہ عزیز کے ساتھ یہ میں گئی تھی ایک cross stitch lawn کی photo shoot کے لیے لاہور تو یہ کلی واپس آئیوں تو یہ اس کے ساتھ تھا میرا اچھا اس کے لئے یہ بتائیں number of photos کتنی ہے number of photos ہمیں پہ بہت ہے یہ بتانا تو بڑا ہی مشکل کام ہے six thousand six hundred and forty آہا نائس یہ بتائیں ہوم پیج پہ کیا لکھا ہویا آپ نے ہوم پیج جو ہے میرا اس پہ تو کچھ نہیں ہے یہ ہے اور most used emoji smile smiley most famous person in your contact list most famous person نومان اجاز okay most used app most insta insta okay اچھا یہ بتائیں کہ آپ most darling number کون سا ہے کسی کو زیادہ dial ہوتے ہیں بالمکہ いつی number وہ کون سا ہے بیٹی بیٹی تین الفاظ میں بتانے آپ نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تین کیا کام کرتی ہیں باتھروم جاتی ہوں اس کے بعد کافی پیتی ہوں اور کیا کہتے ہیں بلیک کافی میں صبح میں اٹھ کے پیتی ہوں اور تھوڑی سی سٹریچنگ کرتی ہوں اچھا یہ بتائیں کون سی تین چیزیں لیے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی تین چیزیں اچھا پیسے ضروری ہیں گھر سے باہر جائیں فون اور لپسٹک کوئی ایسے تین ڈرامے بتائیں جو کہ نہیں بننے چاہیے تھے تین ڈرامے میں سے ایک بتا سکتی ہوں ایک راول جگنی جو میں نے کیا تھا کیوں اس میں کچھ میری لک اچھی نہیں تھی ایک تو میرا کمبیک تھا اور پھر اس میں لک بہت خراب تھی اس میں انہوں نے ڈاک کر دیا تھا چوڑے کپڑے بنائے تھے حالانکہ جگنی کا کیریکٹر تھا جو کہ میرے خیال سے ایک اچھا خوبصورت بنانا چاہیے تھا اس کو انہوں نے ایسا بدشکل بنا دیا تھا جس کی کوئی حد نہیں دوسرے جو اس میں انہوں نے راول جو ہیرو لیا تھا وہ میرے خیال سے اس کا انٹریس نہیں تھا اس وقت وہ اپنے اور کمیٹمنٹس میں بیزی تھا تو وہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا تو وہ اب بس اپنا کام کرتا تھا جلدیاں لی کر آکے اپنے چلا جاتا تھا اور میں سارے رومنٹک ڈائلوگز ڈائریکٹر کے ہاتھ کو دیکھ کے بول رہی ہوتی تھی بہت برا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ میں کہتی ہوں وہ پھر دیکھ کے بھی مجھے اتنا واجانی آیا تو میں یہ کہتی کہ اگر یہ بنتا تو ڈیفرنٹ طرح بننا چاہیے تھا اچھا کہا جاتا ہے کہ میڈیا سیلیبرٹیز جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ خود وائرل کرواتی ہیں یہ کتنی صداقت اس بات میں اور کبھی آپ نے کوشش کی وائرل کروانے کی یا ویسے ہی ہو گئے نہیں میں نے کبھی کوشش نہیں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کبھی وائرل کرنے کی ویسے ہی لوگوں کا بہت پیار مل جاتا ہے تو مجھے ان حد کندوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں مگر میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں ان رہنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ضرور کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے تو آپ تو نہیں کرتی پھر بھی ان ہیں الحمدللہ بس ہم اپنے خلوص نیت سے کام کرتے ہیں دل سے کام کرتے ہیں اور اسی لئے لوگ پیار کرتے ہیں بلکل اچھا کوئی ایسا کریکٹر جسے کرنے کا شوق ہو لیکن آج تک آپ کو چینس نہ ملا ہو اور ملے تو کریں گی کیا میں نے موسٹلی ہر طرح کی کیریکٹرز کیے ہیں مگر ایک ٹوٹلی نیگٹیف کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ میں نے کبھی نہیں کیا اور میں کرنا چاہتی ہوں کرنا چاہتی ہوں اگر ملے تو ضرور کروں گی انچہ نہ مل جائے انہیں کہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے اس کو یس اور پھر آپ شوپنگ لی جائیں تو وہاں پہ پکڑ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاٹے پڑتے ہیں ڈاٹے پڑتے ہیں اچھا باغی اوڈاری دیدن اور سباد میں آپ کے جو کریکٹرز تھے کیسے ایکسپیجنس تھا ون بائی ون بتائیں اچھا باغی کا تو بہت پوزیٹیف سی ماں تھا بہت اچھی ماں تھی اور ڈائریکٹر بھی بہت اچھے تھے ان کے ساتھ میں ایک اور پلے کرنے جا رہی ہوں تو مجھے بڑا مزایا تھا اس میں کام کر کے ساری ٹیم بہت اچھی تھی سبا بہت نیچرل ایکٹر ہے اس کے ساتھ کام کر کے ہمیشہ بہت مزا آتا ہے اور عثمان خالد بڑ بھی بہت اچھا ایک ایکٹر ہے تو ٹیم بہت اچھی تھی اس میں اس لیے میں نے بہت انجوئی کیا اور اس میں کیریکٹر بھی لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو اس کے بعد دوسرا آپ نے اوڈاری بتایا اوڈاری میں بھی ایک بہت ہی اچھا کیریکٹر تھا جو کہ ایک انجیو ایک عورت چلاتی ہے اس کا کیریکٹر تھا اور وہ بھی بہت زبردست کیریکٹر تھا وہ بھی بہت ہی اچھا ایکسپیرنس رہا اور ڈریکٹر بھی بہت اچھے تھے احتشام الدین جو ان کے ساتھ بھی بہت مزا آیا تھا کام کرنے کا اس کے بعد تیسرا تھا دیدن دیدن کے تو کیا ہی بات ہے وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی ہنزہ وغیرہ میں ہم نے شوٹ کیا اور میں کبھی گئی گی تھی نورڈن ایریس تو مجھے شوق بھی بہت زیادہ تھا اور جب مجھے یہ کیریکٹر آفر ہوا تو اس وقت میں زیادہ انٹرسٹڈ یہ تھی کہ میں ہنزہ جا سکوں گے اس لئے میں نے وہ کیریکٹر لیا حالانکہ بہت بڑا کیریکٹر نہیں تھا مگر یہ کہ مجھے پھر ایک ڈیفرنٹ کرنے کا مگر میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ مزا جو ہے ان چاروں میں مجھے اڑھاری اس میں دیدن میں آیا کیونکہ اس کا کیریکٹر بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا اسے بلکل ہٹ کے تھا مطبع جیسی میں ہوں مجھے اس میں محلت کرنی پڑی اپنا ایکسنٹ بنانا پڑا اس میں ایسے برے سے کپڑے تھے اس میں تو باقی تک گندہ کیا گیا مجھے نا ناخونوں میں کالک ڈال کے اور مٹی ڈال کے مو پہ اور بالوں میں اس طرح کا تو وہ ایک بہت ڈیفرنٹ کیریکٹر تھا اس میں مجھے بہت زیادہ میں نے اس کو انجوائی کیا جگہ بھی خوبصورت لوگ بہت اچھے وہاں کے اچھا آپ کو ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز کرنے میں مزاہت ہے مجھے اچھے لگتے ہیں ڈیفرنٹ کیریکٹرز مجھے مزاہت ہے کرنے میں اچھا رہے گیا سبات سبات کا بھی بڑا مزے کا کیریکٹر تھا مگر اس میں مجھے شروع میں لگتا تھا کہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے وہ بولتی کیوں نہیں ہے مجھے کافی اس پر اعتراض ہوتا تھا شروع میں کہ اس کو بولنا چاہیے ایسا بھی کیا ہے کہ ماں اتنی چپ تو نہیں ہوتی تو مگر باہرہ اسکرپٹ ایسا تھا تو مگر لوگوں نے اس کو بھی پسند کیا بلکل وہ تھی تو خاموش ہم بھی ایک سکتے تھے کیوں نہیں بولتی بولے نا کچھ بیٹی کو روکے نا اچھا آپ کو پاکستان ایکسلنسی اوارڈ بھی ملا جب آپ کو نومینیٹ کیا گیا تو اس ٹائم جب آپ کو کال آئی ہوگی یا انمیٹیشن آئے ہوگا کیا فیلنگز تھی کیسے آپ نے سیلبریٹ کیا اس کو ظاہر اچھا لگا جو بھی اوارڈ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو کسی نے ہماری اس کو محنت کو کیا اس کو قدر کی تو ہر اوارڈ سے پی ٹی وی اوارڈ بھی ملا تھا اس میں بھی بڑی خوشی ہوئی تھی جو بھی اوارڈ ملتا ہے خوشی تو ہوتی ہے مگر میرے لئے تو زیادہ بڑا اوارڈ ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور جب میرے کام کو پسند کرتے ہیں اور اپریشیئٹ کرتے ہیں تو میرے لئے سب سے بڑا اوارڈ وہ ہوتا ہے بلکل اچھا اوارڈ شوز آپ جو ہیں وہ اٹینڈ کرتی ہیں اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی آپ میں بہت کم بہت کم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مجھے کبھی اوارڈ شوز میں جہاں پہ مجھے کچھ کرنا ہو وہاں میں جاتی ہوں تالیاں بجانے میں نہیں جاتی اچھا آپ کے کامیاب لائف کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے کس کی سپورٹ ہے میرے ہزبن ہزبن کی نائس اچھا کیا ڈریسز ریپیٹ کرتی ہیں کہا جاتے ہیں کہ جو ایکٹریسز ہوتے ہیں جب یہ پوپولر ہو جاتی ہیں ڈریسز ریپیٹ نہیں کرتے کیا یہ سچ ہے ڈراموں میں نہیں ریپیٹ کرتے مگر گھر میں تو ہر وقت ریپیٹ کرتے ہیں اچھا ان لوگوں کو آپ کیا مشورات دیں گی اگر تینا چاہیں تو میرہ کو میرہ کو اچھا میرہ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی سنسبل ہو جائے نادیہ خان نادیہ خان نادیہ خان کو بھی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی وہ بھی سنسبل ہو جائے بوشرا انساری بوشرا انساری is my favorite وہ تو ہمیشہ ایسے ہیں اور ہمیشہ رہے گی مگر یہ کہ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی جو کامیڈی کیریکٹرز کرتی ہیں اس کو زیادہ پرسو کریں سیریس کے مقابلے میں وہ زیادہ لوگ پسند کرتا ہیں سبا فیصل سبا فیصل تھوڑا سا کام کام کر دیں بہت زیادہ کر رہی ہیں جاویز شیخ جاویز شیخ تو بہت اچھے ایکٹر ہیں ان کو میں کیا کہہ سکتی ہوں اتنے سینئر ایکٹر ہیں تو میں تو ان کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکتی وینہ ملک وینہ ملک وینہ ملک وینہ ملک وہ فلموں میں ہی آیا کرے تو سہی ہے فہد مصطفی فہد مصطفی is very very talented میں نے اس کے ساتھ کیا وائے راما میرا کنکر راما بہت اچھا تھا میرا بیٹا بنا تھا اس میں he's a very good actor اب وہ یہ جو شوز کرنے لگائے نا میں سمجھتی اس سے زیادہ چھائے کہ اگر وہ ڈرامے کرے تو بالکل آئیزہ خان آئیزہ خان is very pretty اور بہت talented بھی ہے بہت اچھی ہے very nice girl بہت مجھے بسند ہے اچھا فیوریٹ مورننگ شو ہوسٹ بتائیں نیدہ یاسر شایستہ لودی فرا حسین یا نادیہ خان فرا فرا اگر یہ لوگ ایکٹرس نہ ہوتے فیصل قریشی اگر ایکٹر نہ ہوتے میرے خال سے ٹیچر ہوتے اچھا حریم فاروق حریم فاروق اگر ایکٹر نہ ہوتی تو سیاستدان ہوتی ماہرہ خان ماہرہ خان ماہرہ خان کیلئے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے بہت اچھی ایکٹرس ہے بہت پورا پیکج ہے اس کا جو ہے نا ایک تو ہاں اچھی موڈل وہ سبھی ہے موڈل بھی ہے ایکٹرس بھی ہے اور جو بھی کری اچھا کری بلکل وہ اس کے لابہ اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی وہ یہ ہی ہو سکتی ایمن اور منال ایمن اور منال تھوڑی ان کے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے اتنے زیادہ فالورز کیسے ہوگئے ایسیٹلی دانش تیمور دانش تیمور دانش تیمور جو ہے وہ موڈلنگ زیادہ بہتر ہے موڈلنگ میں اور سبا گمار سبا گمار اس مائی فیوریٹ بہت اچھی ایکٹرس ہے بہت نیچرل ہے اور اس کو اسی فیلم میں ہونا چاہیئے تھا لیکن ڈرامے کرنا چھوڑ دیں ڈرامے کیا کرے زیادہ میرے مشورہ یہی ہے اس کو اچھا یہ بتا ہے فیوریٹ پولیٹیشن کون ہے عمران خان بجے کیا ہے کیونکہ دیکھو مجھے وہ لوگ پسند ہوتے ہیں جو مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے پاکستان سے بہت پیار ہے جو لوگ میرے ملک کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں مجھے وہ اچھے لگتے ہیں تو عمران خان کا یہ ہے کہ کم از کم ہیس آنسٹ ہیس سنسیر وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہے اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اوکے اچھا اپ کمنگ کون سے پروڈیٹس پر کام کر رہی ہیں اپ کمنگ میرے اس وقت میں دو تین پروڈیٹس میں کر رہی ہوں جو کہ گرین چینل ایک نیا آنے والا ہے اس کے لیے تین پروڈیٹس ہیں جن میں میں کام کر رہی ہوں اور ایک میرا اور شروع ہونے والا ہے جو کہ ہم ٹی وی کے لیے ہیں اچھا آپ کو ہم نے فلموں میں نہیں دیکھا کیا وجہ ہے اس کی آپ نے فلمیں نہیں دیکھی فلمیں میں نے کی نہیں مطلب ابھی لیٹس کی بات کر رہی جو لیٹس آ رہی ہے زیارہ پیچھے تو ہم نے دیکھی ابھی کی بات کر رہی ابھی بھی میں نے ایک کی ہے وہ جو ابھی مطلب وہ کوویٹ کیا جیسے ریلیز نہیں ہو سکی کمپلیٹ ہوئی ہے اسی کا بیٹ کر رہے ہیں اسی کا بیٹ کر رہے ہیں بس وہ آنے والی ہے اس کا نام ہے تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار اوکے تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار اچھے فارغ اوقات میں کیا کرتی ہیں کیا ہوئیز ہیں آپ کی فارغ میں بہت کم فارغ ہوتی ہوں اس لیے میں بہت چیزیں جمع کی بھی ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہوں ایک تو میری میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ میری بہت اچھی بہت زیادہ فرینڈز ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کا چلتا رہتا ہے کبھی کوئی ہائی ٹیز ہوتی ہیں کبھی کمیٹی پارٹیز ہوتی ہیں کبھی کسی کی برث ڈے ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے اس کے علاوہ میں کچھ اس پہ گیم کھیلتی ہوں فون پہ جب بھی ٹائم ملے تو فون پہ گیم کھیلتی ہوں وہ ہے ورڈزی فرینڈز وہ کھیلتی ہوں اس کے علاوہ ٹی وی اور فلمیں وغیرہ وہ دیکھنے کے اگر موقع ملے تو وہ کر لیتی ہوں کن کی فلم دیکھنا مطبع کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے مطبع میں پاکستانی فلم میں تو دیکھتی ہوں جو بھی ریلیز ہوتی ہیں اور انڈین انڈین بھی دیکھتے تھے جب سنماز میں آتی تھی اور اب نہیں دیکھتی اب تو بڑے عرصے سے نہیں دیکھی کوئی فلم اچھا یہاں پہ جو انڈسٹری نہیں آپ کو پتہ اسلام آباد ایسا حب ہے کہ جہاں پہ کرنٹ افیرز زیادہ دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ انڈسٹری بھی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ بھی رہتی ہیں تو آپ کو کتنی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ کراچی اور لاہور سارا حب ہے تو پھر مشکل دوتی ہوگی آپ کو جب تک کراچی میں زیادہ کام ہو رہا تھا تو مجھے بہت ٹریبل کرنا پڑتا تھا مطلب میں ہر وقت جا رہی ہوتی تھی کراچی اب میری کیونکہ بیٹیاں ایرڈ ہیں تو بچیوں کی ریسپونسبلٹی نہیں ہے اس لئے میں ٹریبل کر پاتی تھی اور کیونکہ ہزمن بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی پاتی تو مگر میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب میں کراچی جاؤں تو آٹھ دن سے زیادہ نہ رہا ہوں کئی سپیلز میں کرنے کام مگر یہ ہے کہ ایک دفعہ میں آٹھ دن سے زیادہ نہ ہو مگر اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اسلام آباد میں کام شروع ہو گیا ہے تو اب مجھے ٹرابل نہیں کرنا پڑا اس وقت میں سارے پروجیکس جو ہیں وہ اسلام آباد میں کر رہی ہوں یہ تو اچھا ہو گیا آپ کے لئے بہت اچھا ہو گیا اچھا پویٹری پسند ہے آپ کو بہت کوئی اشار دو اگر پڑھ کے سنا دے آپ اچھا چلیں پرمین شاکر مجھے پسند ہے پرمین شاکر کا سنا دیتی ہوں کوب کوب پھیل گئی بادشناسائی کی اس نے خوشپو کی طرح میری پذیرائی کی وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا پس یہی بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی زبرتست نائس بیری نائس نائس اچھے ٹرائولنگ کہاں آپ کو کونسی ڈیسٹینیشن پسند ہے کونسا کنٹری پسند ہے آپ کو جانے کے لیے مجھے ٹرائولنگ پرسنلی پسند ہے اور میرا دل چاہتا ہے ٹرائول کرنے کو جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم لوگ ضرور ٹرائول کرتے ہیں میری آدھی فیملی دوبائی میں میری بیٹی میری امی میری بہین سب دوبائی میں رہتے ہیں دوبائی تو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد ہمارا چکر لگتا ہے اس کے علاوہ میرا جو چھوٹا داماد ہے وہ ہاف ٹرکیش ہے تو ان کا گھرور بھی ہے ٹرکی میں تو اکثر ٹرکی جانا ہوتا ہے مجھے ٹرکی پسند بہت ہے ٹرکی میں بہت مزے آتا ہے میں انجوائی کرتی ہوں اور اب بڑے دن ہو گئے گئے تو اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹرکی جاؤں اچھا جا 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 دے فاسٹ قویسنز کروں گی میں آپ سے اچھا یہ بتائیں کہ کراچی لاہور کوئٹا یا اسلام آباد کون سا شہر پسند ہے آپ کو اسلام آباد اور یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام آباد میں کون سا ریسٹران پسند ہے ریسٹرانٹ کون سا پسند ہے ریسٹرانٹ تو بہت سارے ہیں یہاں پہ ابھی میں نے ریسنٹلی ٹرائے کیا تھا مجھے اچھا لگا تھا فوکو نام ہے اس کا اٹیلین ہے وہ اچھا ہے ان کا کھانا بہت اچھا لاسٹ میں ہمارے فوروز کو کیا میسج دیں گی جی میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے ملک سے پیار کریں ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے اور اگر ہم آج ہیں تو اپنے ملک کی وجہ سے ہیں اور میں تو کہتی ہوں کہ میری شناخت پاکستان تو ہم سب کی شناخت ہمارا ملک ہے اس کی قدر کریں اس سے پیار کریں ہمیں گوڈ بائی کیسے کہیں گی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام میں بہت زیادہ ترقی دے آمین تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ